بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات اور خصوصا امام جو ہے وہ مولا امیر المومین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام مہدی آخر الزمان نجاد نہندہ کائنات کی جو ہے وہ ولادت کی مبارک بات پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی رہیں گے پر امید بھی رہیں گے پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے خیر رافیت سکھ ناظرین ہمارا گیا چکے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ نیم شعبان کی شب لگ جائے گی تو ہم پورا ذکر جو ہے وہ آج طبعہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا کے آج ہماری جو کوشش ہوگی وہ پورا ذات گرامی ہے حضرت امام مہدی آخر زمانہ السلام کے اوپر گفتو کریں علائم ظہور کیا ہیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کس طرح ہم نے زمینہ سازی ہموار کرنی ہیں ہمارے کیا قائد ہیں دوسروں کی کتابوں کے اندر کیا قائد ہیں آج کی رات کی کیا فضیلت اور اس کا کیا مرتبہ آئیں تمام چیزوں کو شامل حال کریں گے آپ کی جانی و پہچھانی شخصیت ہمیں ساتھ موجود ہیں علامہ سید جاند علی شاہ کازمی صاحب آپ کو بھی قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے مبارک بات پیش کریں گے آج کی شب کی اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے وآلہ علیکم السلام ورحمت اللہ آپ کو بھی مبارک بات ہو تمام جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ قبلہ جیسے کہ امام مہندی آخر الزمہ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے حضرت عبقیت اللہ کا وہ ہمارے کیاں تو بھری کسرت کے ساتھ ہے اور اس کے اوپر بہت ہی مستحکم اور محکم جو ہے وہ عقائد ہمارے پاس ہیں اور تمام تشریعوں کے اندر ایک ہی جیسے عقائد ہیں مگر دوسرے جو فرقہ اسلامیہ ہیں دوسرے جو مکتب اور مشرب ہیں اس کے اندر اختلاف تھوڑا بہت جو ہے وہ پایا جاتا ہے بعض لوگ جو ہے وہ ان کے پیدا ہونے کے قائل ہیں بعض جو ہے وہ شیعوں جیسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیبت میں ہیں اور ظاہر ہوں گے مگر نجات دہندہ ان کو کم و بیش جو ہے وہ سب ہی مانتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کیا یہ صرف شیعوں عقیدہ ہے یا تمام مسلمان ان کو بحیثیت نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کا شکر ہے کہ اس مسئلے میں سارے دنیا کے مسلمان سارے بہتر تہتر فرقے متفق اور متحد ہیں کہ آخری زمانے میں جب ظلم بہت بڑھ جائے گا تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہی آ کر پوری دنیا سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ کریں گے کسی فرقے کو یہاں اختلاف نہیں ہے حتیٰ کہ وہابیوں کا بھی عقیدہ ہے اور تمام مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر متفق ہے اب اختلاف کس میں ہے چار سو میلین جو دنیا میں شیعہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں غیبت کے پردے میں ہیں کیوں؟ جس کی وجہ یہ ہے دلیل یہ ہے اللہ کا اگر نمائندہ نہ ہو تو دنیا کا نظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا نہیں سکتا محراب کی جو آیت ہے اس کی دلیل دیتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر گئے پہلے آسمان دوسرے آسمان ساتھ میں آسمان کی سیر کی چندک کی برزخی دوزک کی سیر کی اتنی حادیث ہیں کہ کئی گھنٹے لگے ہوں گے لیکن نمام شیعہ سنی علماء لکھتے ہیں جب نبی پاک واپس آئے تو بستر کی ویسا ہی گرم تھا بستر کی گرمی وہی تھی جو وضو کیا تھا وہ پانی بھی ابھی چھلنے لگا اور جو کنڈی تھی وہ ویسے ہلنے لگی اب یہ کیسے ممکن ہے اتنے گھنٹے کے بعد بستر گرم رہے وضو کا پانی آگے نہ ہو اور کنڈی ہلتی رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح ہے کائنات کائنات کی روح جو ہے وہ حجت خدا ہوتا ہے جب نبی پاک چلے گئے تو ہر چیز جو ہے وہ ساکن ہو گئی اس کی حرکت ختم ہو گئی کیا نہیں جیسے نبی پاک آئے تو واپس دنیا میں روح آگئی تو پانی بھی چلنے لگا کنڈی بھی ہلنے لگی تو اس رکھ جو سو رہا ہے اور چاہم دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے یہ دلیل ہے کہ حجت خدا موجود ہے حجت خدا یعنی کائنات کی روح موجود ہے اور اس پہ قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی دلائل ہمارے پاس موجود ہے وَلِفُلِّقَوْ مِنْحَادِ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر قوم کے لیے جو ہے حادی کا ہونا ضروری ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں اور اللہ پاک کی طرف سے حادی کا انتظام نہ ہو اب یہاں ادراز دو سکتا ہے کہ حادی تو غیب کے پردے میں ہے وہ آپ کو کیسے ہدایت دے گا تو پھر یہ ان سے پوچھئے کہ بھئی شیطان بھی غیب کے پردے میں ہے وہ کیسے آپ کو گمرا کرتا ہے تو جب شیطان دشمن خدا جو ہے وہ غیب میں رہ کر لوگوں کو گمرا کر سکتا ہے تو یقیناً اللہ کا جو نمائندہ ہے جو اللہ کی حجت ہے جو اللہ کا ولی ہے وہ غیب میں رہ کر تو ہمیں ہدایت بھی دے سکتا ہے اور اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں یومن ندو کل لعناس بے محمہم یہ قیامت کے دن قرآن ہے کہ قرآن میں صریعاً یہ حکم ہے اور یہ اعلان کیا ہے یومن ندو قیامت کے دن کہ ہر انسان انسان غلب ہے ان کے امام کے ساتھ یعنی جب تک ایک انسان بھی دنیا میں موجود ہے تو اس کے لیے امام حادی کا ہونا ضروری ہے البتہ دیکھ سات سو ملین دنیا میں جو ہے صوفی کرام یا مرامنے کانے اہل بیت بھی ہیں ان کا بھی جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں قطبِ عاظم کا ہونا ضروری ہے بغیر قطبِ عاظم کے کائنات کا نظام چل نہیں سکتا اب فرق یہ ہے کہ وہ قطبِ عاظم کہتے ہیں ہم امام حادی کہتے ہیں یا امامِ زمانہ کہتے ہیں اگر اس میں سات سو ملین جو ہیں وہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں جو مداروں پہ جاتے ہیں اولیاء کرام کو مانتے ہیں اور ان اولیاء کرام کو ماننے والوں نے خود اولیاء کرام سے یہ بات سنی ہے کہ ہر ضروری ہے چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ غیب کے پردے میں ہو اب یہ ضرورت اس بات کی یہ چار سو ملین جو لوگ ہیں مومنیت ان کے پاس دعا بھی ہیں ان کے پاس حادیث بھی ہیں ان کے پاس حیطیں بھی ہیں تو کم سے کے من سات سو ملین لوگوں تک وہ حقائق پہنچا دے جنہیں آپ قطبِ عاظم کہہ رہے ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات عید کی رات ہے عید کی رات دنیا کے بادشاہ بھی چیلیوں کو قیدیوں کو خوشی میں آزاد کر دیتے ہیں پروردگار کا بھی یہ نظام ہے کہ جب کسی معصوم کی ولادت ہو یا کسی نبی پاک کی ولادت ہو ان کے صدقے میں گناہگاروں کے گناہ ماف کی جاتے ہیں تو دعا کو میں ہم ہر شبے جمع پڑھتے ہیں مگر آج کی رات جو ہے مقصود ہے توری رات عبادت بارنا بہت امدائے بارہ رکت نماز ہے اور اس کے مختلف انداز ہیں مختلف طریقے ہیں ایک یہ کہ سورہ الحمد کے بعد ہر رکت میں دس مطبع سورہ قلو اللہ آہد پڑھیں تو اسی طرح سے بارہ رکت نماز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ دعائیں ہیں تو سجدے میں پڑھنی ہیں نماز امام زمانہ مرنے کا بہت سواب ہے اس کے بعد بہت ساری جگہوں پر اعلانات پر ہوئے ہیں کہ جناب خاص ٹائم پر پوری دنیا سے رکیس کی گئے کہ الہی عظم الولا کچھ مام زمانہ کی دعا ہے اسے پوری دنیا کے مومنین مل کے پڑھیں اچھے اس کے اندر اس کے اندر تھوڑی سی کنفیجن ہو رہی ہے کہ جب مل کے کہا گیا ہے تو پوری دنیا کے اندر مختلف جو ہے وہ وقت ہوگا آپ کی نظر ہمارے پاس یوکی میں ساڑھے تین دھنٹے کا فرق ہے پاکستان سے چار گھنٹے کا فرق ہے دو تان سے ساڑھے چار گھنٹے کا فرق ہے امریکہ سے پات گھنٹے اور بعض اسٹیٹس میں چھے گھنٹے کا فرق ہے مختلف جگہوں پر مختلف فرق ہیں جب ہم سب مل کر ایک ساتھ مجتمع ہو کر حادی برحق امام زمانہ روحی بارمان الفدا کے ظہور کی دعا مانگیں گے تو مختلف وقتوں کے اندرے اس کو ذرا سا واضح کر دیں کہ سب اپنے اپنے وقتوں سے جو رات میں عمل کرتے ہیں اس وقت مانگیں یا مشتمع ہو کر وقت کا خیال لکھا جائے کہ سب ایک جنہاں پر ایک وقت میں ہوں تو اس سے کافی گھنٹوں کا فرق پڑ جائے گا مرکز اس وقت ایران کو قرار دیا گیا ہے جو ایران میں کیونکہ اکثرت مومنین کی ہے حکومت بھی اسلامی ہے اور حکومت کے قانون میں بھی امام زمانہ ہی حاکم ہے لہٰذا یہی ہے کہ جو ایران کے ٹائم کے مطابق آپ مل کے پڑھیں آپ کا جب ٹائم ہو جائے اس وقت بھی پڑھیں تو مرتبہ دعا پڑھنے کا کوئی حج نہیں ہے لیکن اگر ایران کے ایران کے ٹائم سے ایران کے ٹائم سے کس وقت پڑھنی ہے ایران کے ٹائم سے تاکہ ہم یہاں پر اپنا ٹائم میچ کریں جی ہاں یہ ایکزیکٹلی جو پیامات چل رہے ہیں ایران کے ٹائم ہے کیونکہ پاکستان والوں نے کیلکیوریٹ کر دیا ہے شوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے تو اس ٹائم پر پڑھنا بہت چھیک ہے قبلہ تیزی کے ساتھ گفتگو کو آگے پڑھاتے ہیں اور فدا کے ظہور کے سیخ کے اندر غیر حتمی علامات جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ غیر حتمی اور حتمی جو ہیں وہ علیوں پر گنی بھی ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے مارکیں ہیں تو ان سے پہلے کیا حالات رودما ہونے والے ہیں حدیث کی روشنی میں قبلہ تھوڑا سا ذکر فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی بڑی نشانی ہیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں چھوٹے چھوٹے نشانی تو بہت ہیں تو امام پاک کے ظہور سے پہلے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے ایران میں شہنشاہیت کا خاتمہ ہزار سالہ پرانی شہنشاہیت کا خاتمہ ہوگا اور اس میں ہماری بہت ساری کتابیں ہیں جن میں مولا علی علیہ السلام سے امام موسیق عاظم علیہ السلام سے یہ پیشنگو ہی بتائی گئی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے کم سے ایک رجل ایک مرد اٹھے گا شہنشاہیت کو ختم کرے گا حکومت اسلامی کو قائم کرے گا پھر اس حکومت کو مٹانے کے لیے دنیا کی ساری شیطانی طاقتیں جمع ہو جائیں گی مگر وہ حکومت تب دائم رہے گی جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے گا بہرحال ہم نے اپنے آقوں سے یہ دیکھ لیا کہ مرد مجاہد کم سے اٹھا اور وہ مرد مجاہد امام خمینی تھے سہنشاہیت کو شکست دی انقلاب کامیاب ہوا پھر اس انقلاب کو مٹانے کے لیے شرق و غرب کے ساری شیطانی طاقتیں جمع ہو گئیں آٹھ سال کی جنگ مسلط رہی مگر الحمدللہ آج بھی ایران مضبوط ہے اور اتنا بڑا مضبوط ہے کہ امریکہ کو دو تھپڑ مار چکا ہے اور ان کے دو سو کے قریف ہو جی ان کو زخمینی اطلاق کر چکا ہے مگر اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا ہے یہ خود اس پیشگوئی کا حصہ ہے اب ان بڑی نشانیوں کے بعد ہے یمن کا انقلاب یمن کا انقلاب بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی بڑی نشانیوں میں ہے اور پھر یہ جو دائش بنے ہیں ان کا ذکر بھی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے خمس میں ایسا فرقہ پیدا ہوئی جو ظالم ترین ہوں گے بدبخترین ہوں گے وحشی ترین ہوں گے جو آپ نے دیکھا کہ جگر کھانے والے وہی جس طرح سے یزید کی دادی نے حضرت حمزہ کا جگر کھایا تھا اسی طرح سے یہ لوگ بھی ظالم تھے اور خمس کا نام لیا ہے مولا علی نے کہ خمس میں خط لعام کیا جائے گا اور ایک مومن کا بھی گھر وہاں نہیں رہے گا یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ ہم اس سے مومنین مہاجرت کر کے اور سینبیہ یعنی دمشق میں آئے اور انہوں نے قتل عام کیا یہ دائش کی نشانی اس کے بعد یہ نشانی کیا ہے یمن کی نشانی بہت بڑی ہے اور فرمایا جب یمن کی طرف دیکھو یمن کی طرف دیکھو جب یمن کا انقلاب اسلامی کامیاب ہو جائے تو یہ وقت امام پاک کے ظہور سے بہت نزدیک ہے تین سال ہو رہے اور یمن کے بیچارے غریب ننگے پاؤں جو ہے ان ظالم سعودیوں کے ان میزائل کا مقابلہ کر رہے ہیں بمبارمنٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں مگر وہ واقعاً مجاہد ہے واقعاً مضبوط لوگ ہیں کہ وہ خود سعودی کے اندر ابھی گز گئے ہیں اب اس کے بعد جو آخری سب جو بڑی نشانی ہے وہ ہے قعبت اللہ میں نفس زکیہ کا شہید ہونا تمام مسلمانوں کی کتابوں میں جو ہے وہ کموبش درجال کا ذکر جو ہے وہ بار بار آیا ہے کہ ظہور سے پہلے وہ دنیا بھر کے اس کے جو ہیلے ہوں گے مکاری ہوں گی جو اس کی چالے ہوں گی وہ اس میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا اور پوری دنیا کے اختصاص قابلہ کر دے گا نہیں آنے گا اس کا اندازہ بند کر دے گا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے درجال کا ایک سسٹر نام ہے کیا اس وقت درجال کا ظہور ہو چکا ہے کہ آپ وہ اس سے بہت سے بہت سے بہت سے اختصاص مانگے کیا بہت سے بہت سے بہت سے سوال کیا آپ نے کہ جس طرح امام مہدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں تمام مسلمان فرکے جی آسنیوں وہاں بھیوں غیر وقت بہت سے 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 شاید جن مہینے کے بعد یہی درجالی سسٹم ہے یا کوئی اور سسٹم ہے جب اس سے اسلام آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینے سے لے کر آج تک آپ دیکھئے پوری دنیا میں مساجد بند نہیں ہوئی ہے پوری دنیا میں امام بارگاہ حسینیہ عبادتگاہ ہیں بند علمانوں عیسائیوں کیوں یہ آج تک جو ہے یہ آج ہاں وبائیں آتی رہی ہیں مگر توافق خانِ خدا بند نہیں ہوا ہے بلکہ اب تو حج کو بند کرنے کی بھی بات سننے میں آ رہی ہے جبکہ مسلسل روایتوں ہیں حدیث میں ہے اگر حج بند ہو جائے طواب بند ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں اور وہ بھی سائنسدانوں نے بتا دیا بلکہ آپ کو دکھا دیا ہے ایک بہت بڑا پتھر ہما لیا پہاڑ کے برابر ہمارے زمین کے طریب سے گزر رہا ہے اگر وہ ٹکرا جائے تو یہی عذاب ہوگا آدھی دنیا بھی ختم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی روایت ہے امام پاک کے ظہور میں سے نبی پاک نے نہیں کہا کہ ایک عرب ایک عرب ایک کروڑ ایک لاکھ فرمایا سات میں سے پانچ ختم ہو جائیں گے اور دو رہیں گے یعنی آج دنیا کی آبادی سات عرب ہے پانچ عرب ختم ہو جائیں گے اور دو عرب رہیں گے اور امام پاک کا ظہور ہوگا آج دیکھئے یہ پوری خوپ آیا گیا ہے جبکہ لوگوں کی دسترس ان بڑے بڑے رسالوں تک نہیں ہے جو تحقیقی ہیں بڑے بڑے جیسے نیو انگلینڈ سائنس جنرل ہے یا اور دنیا کے بڑے بڑے وہ کوئی نہیں پڑھتا ہے جو خبر ہے لاشیں دکھا رہے ہیں خوف دلا رہے ہیں اور یہ عالم ہے خوف کا عام آدمی تو چھوڑیے آپ دیکھئے جائے یہ شرمانی کے وزیر میں سنا کرونا ہے تو اس نے خودکشی کر دی کتنے لوگ جب انہیں بتایا آپ کو کرونا ہے وہ پاپ نگل ہو جاتے ہیں چیز خود نے ہے ٹیک ہو جاتا ہے یعنی کرونا سے کوئی مرے یا نہ مرے خوف سے لوگ مر رہے ہیں خوف سے لوگ مر رہے ہیں خوف ایجاد کیا گیا ہے اور اب پتا چل رہا ہے کہ خوف کیوں پیدا کیا گیا ہے پوری دنیا میں خوف ہے جبکہ ان جنرل میں پڑھیں آپ سائنس دانوں سے پوچھیں یہ کرونا تو بچپن میں چھ سات مرتبہ آپ کو لگ چکا ہے اگر بچہ چھ سات مرتبہ اس سے نزلہ انفلونزہ زکام نہ ہو تو اس کا ایمیونٹی پاور نہیں بڑھتا ارے بھائی کرونا سے درنے والوں سائنس تو پڑھ لو دو کروڑس دو کروڑس موجود ہیں ان میں سے ہزاروں وائرس ہم پر اٹیک کرتے رہتے ہیں وائرس سے کیا ڈرنا ہے وائرس تو ہمارے موجود کے اندر ہے آپ کے دانس ایک چھوٹا سا ٹکڑا جب ڈینٹس نکالتا ہے پتہ ہے اس میں کتنا بیکٹریہ ہوتے ہیں آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں اس سے زیادہ بیکٹریہ آتے ہیں ہم وائرس اور بیکٹریہ میں گرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کے بنے ہوئے ہیں کتنے بیکٹریہ آپ کے بدن میں ہیں یہ ہی ملا اے انسان ملکہ ملکہ ماں اے انسان مینی زائمانیز کے ہاتھ میں ہے یہ ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہی زائمانیز کہ ملکہ کہ یہ میرا بندہ ہے ورنہاں جو مجھے نمی ہے کہ یہ مجھے نمی ہے کہ یہ مجھے نمی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے موسیقی 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 دیکھا اس ہفتے میں کرسپر کیس نائن کے بارے میں کئی نیوز پر بھی آیا ہے ورنہ یہ اس پر عام مفتگو نہیں ہوتی ہے کرسپر کیس نائن کیا ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اگر کسی کے پاس حکومت کے پاس ہے اور اس ملک کے جین بھی اس کے پاس ہے تو کرسپر کیس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کے جین کو بدلا جا سکتا ہے آپ کے ڈی ای نے کو بدلا جا سکتا ہے آپ کے ڈی ای نے میں تبدیل ہی لا جا سکتی ہے اب یہ بھی بتلایا جائے کہ دی اینے کیا ہے لیتے پورا انسان جو ہے اس کو اگر مختصر کریں تو دی اینے ہے یعنی آپ کی آنکھوں کا رنگ بال کا رنگ چہرے کا رنگ صرف آپ کی گوڈی نہیں بلکہ آپ کے اندر کتنی شجاعت ہے آپ کے اندر کتنی غیرت ہے آپ کے اندر کتنی محنت ہے آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے اس سے گھٹایا بھی جا سکتا ہے اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے یعنی آپ کا ارادہ مضبوط ہے آپ کی انٹیلیشن آپ کے اندر کتنی کسی کی شجاعت کو زیرو بنایا جا سکتا ہے اس کرسپر کے اس نائن ٹیکنولوجی کے ذریعے سے اب چوہیے ویکسین لگنے والی ہے یہ ہے اصل دجلی سسٹم اب جو ہے یہ جناب لاگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے لوگ بوک سے مر رہے ہیں کتنے فون کالس آ رہے ہیں کتنے میڈیا کو دیکھئے کتنے لوگ بوک سے مر رہے ہیں ایک بیوہ جس کے پانچ بچے تھے بیوہ جو کماتی تھی لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی تھی بچوں کو پاس دی تھی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس نے پانچوں بچوں کو بھی دریا میں پھینکا خود اتنے ظالم حکمران ہیں صرف ورلڈ وہ جو ورلڈ ہیڈ سے اور ورلڈ بینک سے اطلاع ملی کہ بھائی جہاں بھی یہ بیماری کرونا ہوگی تو ہم مدد دیں گے تو آپ دیکھیں رات ہو رات جو ہے کہ رونا کے مریضوں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں بدل گئی مریض نہیں ہے اپنے لوگوں کو یہ ظالم مار رہے ہیں اب جب لوگ بوک سے مریں گے تو کیا کریں گے مجبور ہوں کہ بھائیں گے ہمیں ویکسین کیا تو وہ ہمارے اندر چھپیٹ آگو ہمارے بچوں کو کھانا دو دیکھو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے صبح ایران کے اور چند ملکوں کے یعنی یہ دجالی سسٹم کے بارے میں پیار پاک نبی نے بتلایا اہل بیت نے بتلایا اولیاء خدا نے بتلایا خدا نہ کرے کہ یہی دجالی سسٹم جو ظاہر وہی صفات ہے تو اگر ہم اس میں خاموش رہیں گے تو ہم بھی دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اس وقت ہے اٹھنے کا اس دجالی سسٹم کے خلاف آواز بلند کریں لوگوں کو بیدار کریں لوگوں کو شعور دیں ارے تم ایک کرونا سے ڈر رہے ہو دو کرونا سے بھی خطرناک وائرس تمہارے اندر ہے دنیا میں ہر سال ایک کرو ستر لاکھ لوگ یہ انفیکشن سے وائرس اور بیکشیا سے مرتے ہیں کرونا سے لوگ کتنے مرے ہیں کتنے مرے جتنے بتا رہے ہیں لہذا آج اگر اس سسٹم کے خلاف ہم نہیں اٹھے ہم دجال کے فوج میں شامل ہو جائیں گے ان کے غلاموں میں شیئر ہو جائیں گے پھر یہاں تک کہ اس کرسپر کیس نائن ٹکنولوجی کے ذریعے سے آپ کے ارادے کو بھی زیرو کر سکتے ہیں آپ غلام ہندیت پرسنٹ غلام بن جائیں گے جب اگر پانچ عرب لوگ اس طرح سے غلام بنیں گے تو یقینم ان پر عذاب آئے گا جو حدیث میں ہے ان پر عذاب آئے گا پھانچ عرب لوگ مارے جائیں گے دو عرب بچیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کا زہود سلام کرو گا خالے کرونا سے بار کر تو یہ اصلاح ہے لوگ کو لاک ڈاؤن کر کے مار رہے ہیں یورپ میں گر لاک ڈاؤن ہو تو ششل سیکیورٹی میں کون سا ششل سیکیورٹی کا نظام ہے ہندوستان میں کون سا ششل سیکیورٹی کا نظام ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لہٰذا یہی وقت ہے مہدار ہونا چاہیے اور دیکھیں حضرت شواہب علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بتلایا حدیث نے بتلایا بھئی ایک لاکھ لوگ تھے ان میں سے جو ہنما شرابی سانی سالن جو تھے وہ چالیس ادار تھے مگر اللہ نے جو کہا حکم دیا تو کہا سب پہ عذاب نازل کرو پرشتے روکے یہ تو لحظت پڑھ رہے ہیں آئے پڑھ رہے ہیں میرے اللہ نے ایک بندے کیوں فرمایا یہ بزدل تھے یہ ڈرتے تھے حدیث میں خدا بزدل مسلمان سے نفرت کرتا ہے بزدل مسلمان سے بوت رکھتا ہے کہا یہ ان کو مرمی المعروض نہیں کرتے یہ ظالم کے مقابلے میں نہیں اٹھتے تھے ان پڑھ آپ نازل کیا جائے لہذا اگر آج جو جو لوگ اس دنجالی سسٹم سے بغاوت نہیں کریں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے اور جو بغاوت کریں گے وہ دو عرب میں شامل ہوں گے جو امام زمانہ کے صحابہ بنے گا ان کے عاشق بنے گی ان کے نوکر بنے گی ایک آنکھ کے بارے میں اکثر ہم یہی لوگ سوچتے ہیں کہ ایک آنکھ جو ہے وہ فیزیکل ہوگی البتہ کچھ ڈالر کا نوٹ اگر آپ دیکھ لیں اس کے پیچھے جو ہے ایک آنکھ کا نوٹ وہ فیرونوں کے حرام ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے یعنی اس سے مراد تجال جو ہے اور کچھ رہتے ہیں نہیں ایک آنکھ سے مراد فیزیکل آنکھ نہیں ہے جال آخر پہ ایمان نہیں رکھتا اس کو صرف دنیا کی کام بھی چاہتا ہے لاکھوں لوگ مر جائے کرونوں لوگ مر جائے اس پیشلی پروگرام میں ہم نے ثابت بھی کیا تھا ری فرینڈ کہ میڈیا پر کئی میڈیا پہ آنکھ کی ہے امریکن فوڈی وہ انسٹیور تھا جہاں یہ وائرس بند تھے پہلے اس کو بند کرتے گا وہاں سے لیکیج ہوا اور اس سے پہلے کہ دنیا ہم نے رینسل کی جس میں سی آئی اے کا نائب کی یعنی پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا میں گینے والی ہے اور وہ سر سبوت پچھلے پروگرام میں ہم نے بتائے تھے تو اب مقصد ہے کہ تشعال پچھلے کچھ پروگیمز نہیں ماظر چاہتا ہوں پچھلے ہم میں کچھ آواز جو ہے وہ صاف نہ ہونے کی وجہ سے کچھ گفتگو جو ہے وہ صاف نہیں تھی اگر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گے ہمارے پاس وقت ہے تو کوئی خرج نہیں یہ گائی کینٹالج کے لیے بہتر ہوگا خیزہ دیکھئے یہ جو چھ مہینے پہلے کرونا کے آنے سے چھ مہینے پہلے لالاس میں امریکہ کے اندر ورلڈ اکنومک فورم اب بھی ان کی نیوز چل رہی ہے بہت ساری نیوز بہت ساری چیزیں جو ہے انہوں نے یہ بلگیٹ نے کی کہ ہر آدمی کو ویکسین اور اچھی لگنا چاہیے تو اس جلسے میں رہا گیا ہے کہ وہ آز ہی نہیں ہوں گے روزوں کو لوگوں کو آزادی چاہیے یہ روس کیوں ٹوڑ گیا چلے کیوں آزادی نہیں ان کی فطرت میں آزادی ہے کون چپ لگائے گا تو وہاں یہ بات ہوئی کہ ہوا پہلائیں گے پہلائیں گے اور لوگ مجبور ہو جائیں گے اور ملیٹری اور فورس کے ذریعے سے ساری چیزیں سامس کے ہم کو چپ آزادی ہے وہ لگے دیکھیں یہ سارے ریفرنسز موجود ہیں اور جو ٹیڑ ہے جہاں پر بڑے بڑے اہم سپیچز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے تو یہ کھائک کہ کرونا بھی آیا نہیں تھا اور اب حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ نے انتقام لینا ہے ایران سے اور اقتصادی انتقام لینا ہے چائنہ سے مگر اس کا نشان پوری دنیا کو بنا دیا اپنے ہاتھ میں لیا جائے اصل یہ ہے اب جیسے ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں کرسپر کیس نائن کی جو میں نے بات کی کیٹم بم سے بنا تیار ہے کہتے جناب یہ انسانیت کی خدمت کا تیار کیا خدمت ہے کہتے اس سے اگر ہیریڈٹی مورسی اگر کینسر ہے تو ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کے نکال دیں گے پھر آپ کے بیٹے کو آپ کے پوتے کو بیماری نہیں لگے گی بلکل صحیح ہے یہ نکال بھی سکتے ہیں اور ڈال بھی سکتے ہیں دونوں اختیار ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ انسان کے ڈی ای نی کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے فلم کو ایڈٹ کرتے ہیں ایک چیز نکال سکتے ہیں ایک چیز ڈال سکتے ہیں بلکل صحیح اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کینسر سیل کو اور ڈی ای نی کو تبدیل کر دیں گے کہ پھر اس کی نسل میں وہ کینسر لیکن اس کا خرچہ کتنا ہے خرچہ بتاتے ہیں پچاس ہزار ڈالر سے لے کر پندرکڑڈالر کا خرچہ ہے اس پر اس نائن ٹیکنالوجی سے مورسی بیماریوں کو ختم کرے اب یہ اتنا بھی خرچہ ہے غریب آدمی تو کیا درمیان اوالہ پندر لاکڈالر نہیں دے سکتا دیکھئے یہ جو ایلوپیٹھی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں ہے یہ تو خرچہ ہوتا چلو نہیں اس کے بعد جو اس کی دوائی آپ کو لینی ہے اس کا نام ہے نیو سی نرسن نیو سی نرسن یہ جو دوائی ہے اس کا خرچہ ہے سات لاکھ پچاس ہزار ڈالر آپ بتائیے دو ملین ڈالر کا جو ہے آپ کو بل ملے گا اگر آپ نے ڈی اے نے کو تبدیل کیا کہ ڈی اے نے سے آپ نے بیماریہ ختم کی لیکن عزیز و اصل میں یہ ہتھیار جو ہے اس کے ذریعے سے امریک کا دنیا کو غلام بنانا چاہتا ہے فیر لاکھ پچاس آئین اس کے ایجن لگے وہ صبح شام شوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو خوف اتھر کے لوگ جنا عزیز دا رہے ہیں خوف دیکھئے حالانکہ مسلمان وہ ہے قرآن کہتا لا خوف ہونا لیکھ ارے مسلمان وہ ہے جس میں خوف نہ ہو جتنا خوف کافر کے دل میں ہے اتنا مسلمان کے دل میں ہے جتنا خوف منافق کے دل میں وہ بھی کرونا سے لڑ رہا کسی کے گھرمیں جا رہا ہے کسی کو ہاتھ لگا رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری زبان اللہ علیہ اللہ ہے مگر دل میں اللہ علیہ اللہ نہیں ہے دل میں اگر اللہ علیہ اللہ ہو تو یہ ہے لہ علیہ اللہ کو سمجھنے کا اور دل میں بٹھانے کا کہ لا معصر فل جو اللہ ہے انسان اگر لا علیہ اللہ کو دل میں بٹھائے تو تیرا وجود ہو یا کائنات کا وجود ہو وجود کسی کا بھی ہو اسے نفع دینے والا بھی خدا ہے اور اسے نقصان سے بچانے والا بھی خدا ہے وقت عز منتشا وقت زل منتشا عزت کا مال خدا ہے زلت سے بچانے والا خدا ہے رزق دینے والا خدا ہے موت کا مال خدا ہے حیات کا مال خدا ہے جب تک خدا نہ چاہے تجھے کوئی کرونا مار نہیں سکتا اور جب خدا چاہے ہوجہ ی ڈی 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 سوری ہے کہ آج مسلمان ہمی ڈر رہا ہے اللہ کیا ہے خدا نہ چاہے یہ نہیں کہتے ہم احتیاط نہیں کریں احتیاط کریں مگر بھائی احتیاط یہ ہے کہ صبح اٹھے اکیش دانیں کلنجی کے کھائیں اور کلنجی کا تیل ہر وائرس کو مار دیتا ہے ہاتھوں پہ لگائیں ناک میں لگائیں کان میں لگائیں ہونٹوں پہ لگائیں وہ وائرس آپ کو نقصان نہیں دے گا اسی طرح سے الحمدللہ محمد 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 قاظم علیہ السلام کی دوا ہندوستان میں کچھ مومنی نے الحمدللہ یہ مل کے کام کیا تیس ادار گھروں میں یہ دوائی پہنچائے جس نے کے دوائی ہر روز کھا لیں ایمینوٹی پاور پڑ جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے روزانہ تو جو ہے موسمی یا نارنگی یا کنوں کھا لیں کیونکہ ویٹیمن سی ہونا چاہیے ویٹیمن سی سے کیا ہوتا ہے آپ کے ایمینوٹی پاور بڑ جاتا ہے آپ ان بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اسی طرح سے ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جناب پروپولیس اس کو ملا دیں شہد کے ساتھ اور اس کے ساتھ مگر ڈرنا حرام ہے ڈرنا شرک ہے تو مسلمان ہے صرف خدا سے ڈرنا ہے کسی اور سے ڈرنا یقینا یہ شرک ہے یہ شرک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے ہمیں بچایا نہیں ڈاکٹر کچھ بھی نہیں شافی خدا ہے فلاں دوا سے ہم بچ گئے ارے دوا کچھ بھی نہیں جب تک خدا نہ چاہے تجھے شفا نہیں مل سکتی خدا چاہے تو مٹی سے بھی شفا دے گا خدا چاہے تو پانی سے بھی شفا دے گا اصل میں شافی خدا کو مان آئیے کہہ سکتے ہیں اگر خدا مجھے اس ڈاکٹر کے ذریعے سے نہ مچ جاتا تو مسیمت میں گرفتار ہو جاتا اگر خدا اس دواہی کے ذریعے سے مجھے شفا نہ دیتا تو میں اور زیادہ بیمار ہو جاتا یا مر جاتا مگر آج کوئی کرونا ہی مر رہا ہے کرونا کے خوف سے مر رہا ہے خوف سے مر رہا ہے جب خوف آتا ہے تو آپ کا ایمینوڈی پاور زیرو ہو جاتا ہے یہ ورلڈ ہیلتھ والے ہیں یہ بھی زائنس کے لیڈر ہے ان کے ایجانٹرین ان کو پیسہ کون دیتا ہے بل گیٹ ان کو پانچ سو میلین دیتا ہے اور پھر اس کی دوائیں بچی ہیں اس کی ایک کمپنی ہے جو ویکسین بناتی ہے اور کون ویکسین بنانے والی کمپنیاں سب سے زیادہ اس کو ڈونیشن دیتے ہیں بھائی یہ خود وبائے پھیلاتا ہے غلط کٹ دیتا ہے اس پر ایک سو ستر کے قریب ان کی سائی پر جا کے دیکھئے ان کے کرپشن ہے اور ایک چیف ایڈیٹر جو تھی یہ خاتون کی چیف ایڈیٹر نیو انگلین یہ جو جنرل ہے جنرل آف سائنس ان ٹیکنالوجی اس کے چیف ایڈرٹ ایڈیٹر نے ثبوت دیا ہے پوری ایک کتاب لکھی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیشن یہ سب سے بڑا فراد ہے کیونکہ آپ دیکھیں اگر فولی وڈیا فولی وڈیا فلمیں نہیں چلیں گی نہیں بنیں گی تو لوگ وہاں سے ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا اگر وبائیں نہیں ہوں گی ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا یہ تو خود وبائیں پھیلاتے ہیں اور وہی ویکسین بنانے والی کمپنیاں اور خود امریکہ کی فوج کی کنٹرول میں ہے آج افسوس افسوس پوری دنیا کے اسلامی ممالکت پہ کنٹرول ورلڈ ہیلت آرگنیشن کا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی نوٹ ہاتھ نہیں لگا اس میں بھائی جائے گا دیکھیں کہ لوگ جو اب نوٹوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے کیونکہ میں دنیا میں ایک کارٹ لانا چاہتے ہیں ہر لگے میں اس کارٹ پہ بھی وائرس آئے گا ہمیں خاص کارٹ آپ کو دیں گے پوری دنیا میں ایک کرنسی چلائے گا آپ کو غلام بنائے گا یہ خود ورلڈ ہیلتھ والے ان کے ایجنٹ ہیں کہتے ہیں بھئی ان کو بند کر دو اسپتال میں جبکہ کسی سائنسدان میں آپ ریسرچ کر کے دیکھیں وائرس کا سب سے بڑا قاتل کون ہے سورج کی روشنی یہ مریض کو سورج کی روشنی سے چھپاتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑا قاتل وائرس کا کون سا ہے کون ہے وہ ہے فریش ائر نہ فریش ائر دیتے ہیں نہ سورج کی روشنی پیچاروں کو اسپتال میں بند کرتے ہیں فرانس کے وزیر میں خود کہا ہے اسے کوئی نہیں مرتا کرونا کی ٹریٹمنٹ علاج سے مار رہے ہیں یہ ایجنٹ ہے ورلڈ ہیلتھ والے ان کمپنیوں کے اور دجال کے یہ مار رہے ہیں اللہ حکرہ بھی ہم بیدار نہیں ہوتے اور پھر پہلے خوف سے اس کا ایمینیوٹی پاور زیرو ہے پھر وہاں کیا کرتے ہیں وہاں جی کے انجیکشن انٹی بائٹک دیتے ہیں اور اسی طرح سے ایچ سائی وی کے انٹی ایچ سائی وی یہ جتنے بھی انجیکشن دیتے ہیں اس سے ان کا ایمینیوٹی پاور اور ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پر وائرس کو مارنے کے لیے جو دوائیں چھڑکتے ہیں اس بیچارے کو ساس لینے میں تکلیب ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے جبکہ ہمارے ہاں تجربے سے صاحبت ایران میں دو دوائیں یا تین دوائوں سے مریض شفا پا گئے کرونا کے مریض تھے ایک امام حسیٰ قاضم علیہ السلام کی دوائے دوسری جام امام رضا سوف کا پانی دو گلاس پھر یہ گلاس میں ہو جائے دو بڑے چمچے اور پھر کلون جی کو پالیں دونوں پانی کے ساتھ امیریٹی پاوری کرتی ہے اور یہ سوف کیونکہ یہ فیپڑوں پر حملہ کرتا ہے فیپڑے بھی صاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر خاسی وگر ہو تو کاشیب تین دوائوں کے ذریعے سے الحمدللہ کتنے لوگ یہ شفا پا چکے ہیں مگر یہ ورلڈ ہیلتھ اورگنیشن ان کا ایجنٹ ہے اور یہ جتنے ٹی وی چینل ہے 99% ٹی وی چینل اس وقت ان کے مولغ بنے ہوئے ہیں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں اور دجالی سسٹم کو کامیاب بنا رہے ہیں اچھا قبلہ اس میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ فریش ائر جو ہے وہ کرونا کی قاتل ہے اور سورج کی روشنی اور ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ جو طریق علاج انہوں نے ایک پیٹرن رکھا ہے اس میں ان دونوں چیزوں سے مریض کو الگ تھلگ کر دیا ہے تو میں پورے وصوق کے ساتھ اس چیز کو سمجھتا ہوں پوری اس کے اوپر قوی جو ہے وہ ایمان بھی رکھتا ہوں یقیناً ایران میں جو ہے وہ اس پیٹرن کے اوپر فالو پھر وہ نہیں کر رہے ہوں گے اگر یہ پیٹرن دجالی ہے اور یہ پیٹرن جو ہے وہ ایک اغیار کا ہے جس سے کہ لوگوں کی موت واقع ہو تو ایران میں تو پھر اس کو فالو نہیں کیا جارہا ہوگا تو پھر ایران سے موتیں کیوں ریپورٹ ہو رہی ہیں وہ دوسرا سسٹم کیوں نہیں اپناتے جو کہ اس کے برخلاف ہے اس کو ذرا سا واضح فرمائی اگر اس میں اگر تاریخ دیکھنے آپ ایلو پیچی کی ابتدا تھی ان کی تو وہاں پہ اگر ایک فلم بھی موجود ہے کینسر کے نام سے لکھیں گے یوٹیوب پہ آ جائے گی کہ ان کا زائونسٹ اور امریکہ گورنمنٹ کی کئی میٹنگز ہوئیں کہ ہم پورے دنیا کی دواوں پر کیسے کنٹرول کریں لہٰذا کئی میٹنگوں کے بعد اس پہ یہ تھے پایا کہ ہم پہلے میڈیکل کالیج کو خریدیں میڈیکل کالیج سے کہا کہ میں پہلے میڈیکل کالیج میں ڈاکٹر جو ہوتا تھا الوپیتی بھی پڑھتا تھا ہمیپیتی بھی پڑھتا تھا یونانی بھی پڑھتا یہ سارے آئیورپک جتنے علوم پڑھتا تھا ہونا بھی یہ چاہیے کہ ایک حکیم ڈاکٹر کو سارے علوم پر دس رسی ہو تو اگر مثلا اگر سوئی چوبونے سے چائنیز علاج سے پتری نکل جاتی ہے تو اپریشن کی کیا ضرورت ہے لیکن انہوں نے کرنا ہی صرف پڑھائیں گے اور وہ پیسے ملنے کے بعد کالیج میں مانگے اس کے بعد جب ان کے ڈاکٹرز نکلے ہیں تو پھر انہوں نے دوسرا قانون بنایا کہ ہمارے ڈاکٹر کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ڈاکٹر جو ہے نسخہ لکھے گا تو وہ جیل میں چلا جائے گا اس وقت امریکہ میں بھی یہ قانون اور یہاں شاہ کی حکومت تھی یہاں پر بھی شاہ نے وہی قانون لگایا تو جتنے علماء اس وقت حکومت کرتے تھے یا جتنے حکیم تھے وہ بیچارے جیل میں چلے گئے یعنی اس وقت البتہ پاکستان ہمیں اس کو لاگو نہیں دوبارہ تو نہیں آئے گا نسخہ بتاتے تھے ہے تو وہی سوف مگر اس کو ایسے چھپا دیں کیمیکل کور کے ساتھ کہ اس سے پتہ نہ چلے کہ یہ سوف کھا رہا ہے علاچی کھا رہا ہے اس سے بھی پتہ اس کو کیمیکل فارم میں بدل دیں تاکہ پبلک کو پتہ ہی نہیں چلے وہ ایک ڈالر کی تیس ڈالر میں بیچے اور ان کے نام چینلیٹر کیمیکل نے پوری دنیا کر دیا کہ میں فارمولا کا بتاؤ کہ اس کا کیا ہے اصل نہیں وہ چینلیٹرکل نیم رکھے جو فارمیسی والے کو پتا ہے یا ڈاکٹرز کو پتا ہے پوری دنیا اندھی ہوگی کیا کھا رہے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اور اس کے بعد جو چوتھا کانون کیا کہ ایک دوائی جو ہے وہ منظور ہونے میں کم سے کم ایک دو میلر لگے گا چند سال لگیں گے یعنی اس فیلڈ میں کوئی غریب آدمی نہیں آسکتا اور جو کمپنی ریسرچ کرائے گی اس کی مرضی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے یا نہ بتائے اگر وہ بینیفٹ بتا کر وہ چیز اپروو کرا لیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس سے بھی بدل جو ہے یہ تکیم یہ ڈیکیٹ میں اور اس سے تھوڑا آگے انہیں یہ کہا کہ نہیں ہمیشہ بھی امار رہے یعنی کر شگر آپ کو ہے تو پوری زندگی آپ کو شگر کا ٹیبلیس لینا پڑے گا آپ کا ہر کا چھوڑا بھی تاکہ ان کے پوری زندگی ان کے کسٹمر رہے وہ کیوں کریں اس کو یہ ظالمانہ نظام ہے یہ ظالمانہ نظام پہلے ہی امریکہ پوری دنیا پہ مسلط کر چکا ہے اب اس سے بھی پڑھ کر دجالی سسٹم آ رہا ہے پھر شگر ہو گیا کلسٹرل ہو گیا آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ دواؤں پہ رہنا پڑے گا تاکہ ان کا بزن ہے ڈریلین ڈالر کا ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو کرسپر انسانیت کی خدمت ہے اس کے بعد ساتھ لاکھ پڑے گا یہ انسانیت کے تحقیق نہیں ہے اب ان تک لوگ بچارے خواب غفلت میں ہے تو کہنے کا محصد ہے الحمدلہ ایران میں بہت کامیابی یہاں لاکڈاؤن نہیں ہے یہاں الحمدلہ جیرے فراوان ہے وہ مجھ سے آغاز ہوا تھا اور اس وقت آج جو ہمیں فون کال کے اطلاع میں بھی ہے اس وقت قوم سب سے آگے نکل گیا ہے وہ تقریباً زیرو پر اطلاعی وہاں پر جو ہے یہ مریضہ پر الحمدلہ پہلے بھی غلط پروپیگنڈا تھا جو کلکل صاف ہو چکا ہے اور انشاءاللہ پوسرے شہروں میں بھی یہ سلسلہ عام رہے گا کیونکہ ایلوپیٹی بھی چلا رہے ہیں اور ایلوپیٹی بھی چل رہی جی آسیت قبلہ میں نے اس میں زمین میں یہ سوال بھی کیا تھا کہ پھر ایران میں اموات کیوں ہو رہی ہیں جب وہ صورتی روشنی اور فریش ایئر کو استعمال کر رہے ہیں یقیناً کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اصل علاج اس کا یہ ہے اور مغربی ممالک میں جو دنجالی سسٹم ہے وہ اس کا مختلف علاج بتا رہے ہیں تو اس وجہ سے موتے ہو رہی ہیں تو ایران میں کیوں موتے ہو رہی ہیں اس کو ذرا سے کلیر کر رہے ہیں افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بھی ڈبلیو ایچ او جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے الو پیچی کے ڈاکٹر اور اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں سے بہت سالوں کو نہیں بتاؤ گا کہ فرح سے ایک پوری ٹیم آئی تھی ڈاکٹرز کی اور وہ اصل میں علاج کرنے نہیں آئے تھے کرونا بیماری کو پہلانے آئے تھے الحمدللہ ایران کے جو پاسدار والے انہوں نے ان کو پکڑ لیا دیکھا کہ یہ لوگ ڈاکٹر سے زیادہ دشمن ہیں یہ بیماری پھیلانے کے لیے ہے البتہ وہ بھی کسی ڈبلیو ایچ اے کے چین کے ذریعے ہیڈا ایلو پیچی جو ہمان رہے ہیں وہ ڈبلیو ایچ او کے اندر میں کیونکہ پورا نظام ہیڈا ایلو پیچی کا ہے وہ امریکن ہے لیکن کیونکہ دو نظام دوسرے بھی چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے بیماریاں جو ہے وہ کنٹرول میں اب یہ ایران جو پہلے دوسرے نمبر پر تھا چین کے بعد اب دیکھیں بیماریاں بہت کم ہو رہی ہیں انشاءاللہ صحیح قبلہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کیونکہ گفتگو اپنے آخری مرحل کو جو ہے وہ چھو رہی ہے تقریب ہمارے پاس سترہ کاری منٹ باقی رہے ہیں امام زمانہ اروحی و ارمان الفضاء کی غیبتِ قبلہ کا زمانہ ہے اور ہم ظہور کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جو علائے میں ظہور مظر آ رہے ہیں جس طرح سے علامتِ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پوری ہوتی بھی آگے جا رہی ہیں تو اس سے نظر یہی آتا ہے کہ ہم اسے ظہور میں ہیں اور بہت قریب قریب جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پہنچ بھی چکے ہیں تو قبلہ اس میں ہماری ذمہ داریاں جو کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے میں خلق کیا گیا ہو پر وردگار نے اس کو مصول خلق کیا ہے کیونکہ اس کو اب اس خلق نہیں کیا اس کا وہ اعلان بھی کر چکا کہ اس نے کسی کو بھی جو ہے وہ بلا وجہ خلق نہیں کیا یہ سب مصول ہیں تو اب جو کہ اس مشن کے فرنڈ لائن کے صفائی اپنے کو سمجھتے ہیں اور امام الزمانی اسلام کا دن و رات انتظار کر رہے ہیں آج پوری دنیا سے مجتمع ہو کر دعا بھی پڑھیں گی کہ وہ خلق نہ کیا گئے ہو یا ان کی کوئی مصولیت نہ ہو تو امام الزمانی اسلام کی ظہور کے لیے ان کا زمینہ ہموار کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہیں اس کی مطلعی سے روشن ڈالت قبلہ ہمارے پاس ابھی خیرمان ستھار اٹھارہ منٹ ہے بسم اللہ بسم اللہ حرمانی بہت ہم سوال کی آپ نے دیکھی پہلے ہمیں اس پر غور کرنا ہوا کہ امام اللہ کی حجت ہے نعمت عزمہ ہے سب سے بڑی نعمت ہے وہ غائبت قبرہ میں کیوں گئے اس کی وجوہات کیا ہیں اب دیکھی اللہ نے عظیم و شان حادی بھیجا لیکن آج ظاہراً ہم اس حادی کے زیارت سے محروم ہیں ملنے سے محروم ہیں وجہ کیا ہے دیکھئے نبی پاس علیہ السلام کے جانے کے بعد امام علیہ السلام جیسا عظیم و شان حادی اللہ پاک نے دیا مگر لوگوں نے قادر نہیں کی اور مولا علی مظلوم رہے پچیس سال مولا علی گھر میں بیٹھے رہے پچیس سال تک جو لوگ جوان ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مولا علی کون ہے یعنی علی کتنے مظلوم رہے ایک نسل نسل تیار ہو گئی انہیں پتہ نہیں تھا یعنی مولا علی کا تعرف کون کرا نے آیا سعد ابن وقاس ہیرو تھا کہ اس نے ایران کو فتح کیا تھے مولا علی کو اس زمانے کی جنریشن جوان جانتی نہیں تھی علی کو کیسے گھر پہ بٹھا دیا گیا وہ آگے کہتا ہے جب تقریر کہتا ہے کہ تم مجھے ہیرو سمجھتے ہو اللہ اکبر ظلم یہ ہوا مولا علی پر کہ جناب حدیث پر پابندی رہی حدیث پر بتائیے کہا صرف قرآن پر بہانہ یہ بنایا کہ جناب قرآن اور حدیث مل جائیں گے حدیث پر پابندی اس لیے لگائی گئی اگر مسلمان حدیث پر پابندی پہلی خلافت میں بھی رہی دوسری خلافت میں بھی رہی دوسری خلافت میں بھی رہی اگر حدیث بیان ہوتی تو کیا بیان ہوتی کہ علی مجھ سے ہے نبی کریم میں علی سن میرا علی کا نور ہے علی کا خون میرا خون ہے علی سے محبت کی علی سے محبت کی علی کے فضائل ہوتے یا امام حسن حسین کے ہوتے یا فاطمہ زہرہ اہل بہت کے ہوتے تین خلافتوں میں کتنا بڑا ظلم ہے حدیث نبی کی حدیث پر پابندی مسلمانوں نے لگائی یہ لوگ بچاروں عوام کو پتہ ہی نہیں ہے ایک نسل مولا علی کو جانتی نہیں ہے اور پھر بھی مولا علی کی قدر نے کی مولا کو شہید کر دیا گیا پھر اللہ نے امام حسن جیسا سخی امام دیا اس کی قدر نہیں کی پھر امام حسین پر کتنا ظلم ہوا پھر امام زین العابدین پر کتنی حادی تھے خدا کے حجت تھے خدا کے محبوب تھے پھر امام موسی قاظم چودہ سال ایک سال نہیں چودہ سال زندان میں رہے مگر حمت نہیں تھی جرت نہیں تھی کہ قید سے اپنی امام کو آزاد کرا سکیں واقعا یہ ناشکری ہے واقعا یہ کفر ہے نعمت سے پھر اس کے بعد کیارا امام شہید ہو گئے تو اب اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ اس لائق نہیں ہے اس نعمت عزمہ کے اللہ نے اپنے ولی کو غیق پردے میں حفاظت میں رکھا یعنی امام کے ظہور کے ذمہ دار کون ہے امام کے غیبت میں جانے کے ذمہ دار کون ہے خدا بھی ہدایت دینا چاہتا ہے امام کا لقب ہے مستر رو رو کے تو آئے مانگتے خدا میرا جل ظہور فرماؤ تاکہ میں قاتلان امام حسین سے انتقام لوں مگر کون رکاوٹ ہے اصل میں ہم لوگ رکاوٹ ہے الحمدللہ ایک زمین تیار ہو چکا ہے اگر امام آئے تو کہاں آئے اگر پاکستان میں امام ظہور کرے تو پاکستان کے حکمران تو امریکہ کے ایجن ہے امام کو رستان کر کے امریکہ کے حوالے کر دیں گے کس ملک میں امام ظہور کرے الحمدللہ یہ پہلا مرحلہ ہو چکا ہے ایک حکومت ایسی بن چکی ہے امام زمانہ کے زمین تیار ہو چکی ظہور کی اگر آج ایران میں امام تشریف بناتے ہیں تو ایران اتنا مضبوط ہے کہ امریکہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کہ الحمدللہ آج جو ایران نے یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے ایک زمینہ تیار کیا ہے ہاں ایک حکومت ایسی ہے کہاں امام زمانہ کے چاہنے والے بھی ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہیں اور وہ حکومت بھی اتنی طاقت بر ہے اب آپ نے دیکھا عزیز ہو اب امام کا ظہور کب ہوگا امام کا انقلاب تو پوری دنیا کے لئے ہوگا ایران میں تو آٹھ کرون لوگ ہیں امام تو پوری کائنات کے لئے ہے اب میں آپ کو آسان مثال دوں دیکھ یہ مولا علی کیوں مظلوم رہے اس وجہ سے کہ مولا کے پاس مبلغ نہ تھے کتنے مبلغ تھے مولا علی کے جو دنیا کو بتائیں کہ علی کون ہے علی نور خدا ہے علی نور مصطفی ہے علی کی شان کو پہچان ہو علی کی عظمت کو پہچان کتنے مبلغ جانتے علی کی عظمت کو جانتے تھے یعنی پانچ مبلغ اس لئے مولا علی مظلوم ہو گئے مگر اسی علی کے فرزند کیوں کامیابی ہوئی کیوں غلاب لانے میں کامیاب ہوئے کہ امام جو اپنے مولا علی کے غلام ان کے غلام نوکر ان کے نوکر ہے انقلاب اس لئے لائے امام خمین ایک لاکھ مبلغ ایک لاکھ علمات پورے ایران میں پھیل گئے انقلاب تقریر کرتے رہے اللہ کسی سے نہ ڈرو یہ شرق ہے موت کا مال خدا ہے لوگ رو پہ آنے اسی ہزار شید ہوئے ماں میں زمانہ کی حکوم ہوگئے اب آپ نے دیکھ کہ ایک لاکھ مبلغ کامیہ ہوا مہدی علیہ السلام پورے دنیا میں انقلاب لانا چاہے ہے یہاں ایک لاکھ نہیں کم سے کم ایک میلین دس لاکھ مبلغ کی ضرورت ہے آج کی میڈیا نے دنیا کو پاغل بنا دیا ہے شوشل میڈیا ساری ٹی وی یہ سب زیانیس کی خدمت میں ہے یہ ججال کی خدمت میں ہے اور لوگ پاگل ہو رہے مسلمان ہے مگر ڈر رہے ہے مسلمان ہے جنازے میں نہیں جا رہے ہے مسلمان ہے بیمار کو دیکھنے نہیں جا رہے یہ ہے میڈیا تو میڈیا ہی مبلغ ہے نا اگر دس لاکھ ہمارے پاس ٹیلی ویزن اسٹیشن ہو آج افسوس مسلمان ہے انٹرنیٹ امریکہ کا ہے گوگل امریکہ کا یا زائیونس کا وہاں پر آپ فیس بوک زائیونس کا اگر آپ شہید قاسم سلیمانی کی تصویر نہ ملے تو آپ اکاؤن بند ہو جائے گا ہم دین اگرم مسلمان ہیں ہم کو ونڈو بنانا نہیں آتا ہم ابھی تک اسی کے محتاج جو پوری جو وائرس کی ٹیکنالوجی ہے یہی جو مایکرو بائلوجی ہے اس میں ہمارے پاس کتنے پی ایس ڈی ہیں کہ آگ یہ پی لگ ہو رہا ہے اور دنیا ہمیں بے وکوپ ہو ویکسین بنا کے کہ 3 ڈی لین وہ کمائے گا مل گئے آگ مسلمان کہا ہے ٹیکنالوجی میں نہیں ہم اپنا ٹائم فضول پر باغ کر رہے ہیں تو آگ دانے کے رہے آپ چیئے میں دیکھئے چیئے میں ہم کہتے کسی کو پتا نہیں کہ گوگل کیا ہے کسی کو پتا نہیں یوٹیوب کیا ہے مسلمان ان کو بزنس دے رہے ہے نہ مسلمانوں کا اپنا یوٹیوب ہے نہ مسلمانوں کا گوگل ہے نہ مسلمانوں کا وینڈو ہے وینڈو کے ذریعے سے جاسوس کر رہے سب کچھ ہے ملیقہ کے پاس دنیا کی ساری دباؤں اور ان کا کنٹرول ہے پورے دنیا پر کنٹرول کرنے والے ہیں تو ضرورت اس بات کم ٹیکنولوجی میں آگے بڑھے اگر ایران دیکھ خود آپ کے دو ٹیم چینل انگلینڈ میں ہے اس کے کھلنے سے کتنی تبلی ہوئی ہے لوگ پہلے مسلمان ہی شیعوں کو نہیں سمجھتے تھے یہ شیعہ کافر ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے خدا کو نہیں مانتے علی کو اللہ مانتے کتنی دھومتے تھی جب دو ٹی دیل آگے وہ سارا پروپیگنڈا ختم ہو گیا آج ضرورت ہے میڈیا میں اگر امام زمانہ کے ظہور کے لئے کوشش کرنا ہے میڈیا میں آؤ میڈیا میں آؤ علماء بنو مبلغ بنو مبلغ بنو اور ٹیکنولوجی میں خصوصاً اس وقیلوجی کا جنگ ہے میں یہ ان ہتھیاروں کا زمانہ کے ظہور حجر قبلہ یہاں پر جب ہم وقت کے خخمرانوں سے ڈر رہے ہیں جو سب سے بڑے قرآن ظالم جو ان کے ایجنت ہے آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو موجود ہے کہ ٹرم نے کہا تھا اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں امریکہ کی مسجدیں بند کروا دوں آج زائون اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا کی مساجد کو سن بند کر دیا تاکہ نئے الکشن میں وہ جیت سکے لہٰذا مسلمان متحد ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ اگر بیدار نہ ہوں گے ان پانچ عرب لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر خدا کا عذاب ہوگا اگر بیدار ہوئے ہر خوف دل سے نکال دیا ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یقینا امام زمانہ کے عاشقوں میں شمار ہوگا امام مہدی علیہ السلام کے غلاموں میں اور اس وقت اتہا کی ضرورت ہے دیکھئے تحمد سارے مذہبیوں پہ لگ رہی ہے جو زوار آئے وہ وائرس جا رہے ہوں وائرس نہیں لہ رہے مسجدوں سے وائرس آرہ یہ ہے ضائع انس کا پروپیگندا جس مسلمان بھی شریک ہو جاتے مسلمان جب خبیر ٹرمپ بند کرا دوں گا تو یہ نہیں کہا تا کہ شیعوں کی کروں گا سنیوں کی بند نہیں کروں گا سنیوں کی بند کروں گا دوسروں کی نئی دشمن ہمیں ایک سواج رہا ہے مگر افسوس آج بھی ہم خود کو ایک نہیں سمجھتے اگر دجال کو شکل دینی ہے تو سارے مسلمان ایک ہو جاؤ یہ جو متفرقہ یہ نسی سادش ہے لاکھوں مہموی پال رکھے ہیں ہم لاکھوں لوگ پال رکھے ہیں جو نفرتیں پہلاتے ہیں کوم پرسی پہلات اور ایک ایک یوسرے کے خلاف باتیں اور تقریریں کرتے ہیں لیکن مسلمان کبھی متحد نہ ہو جی آس صحیح قبل آپ ایک آخری جو پاچ منٹ رہے گا ہیں تھوڑا سا اس طرف بھی ایک توجہ آپ سے ہم چاہیں گے بعض ہمارے جو مومنین ہیں کرونا کے اندر سے ایک اور وائرس برامت ہوا ہے جس کا آپ نے اشارہ بھی کیا جو کہ جسمانی بیماریوں کو جنم دی رہا ہے دماغی بیماریوں کو جنم دی رہا ہے وہ خوف کا وائرس تو اس سے نجات کس طرح سے حاصل کی جائے آج نیمہ شابان ہے آج امام ٹاؤن میں یوں فرصت ہے تو ان تمام ایام کو ان بہترین شبوں کو کس طرح سے کارامت بنائے جائے کہ کرونا سے بڑے خوف کے وائرس کو شکست دی جائے اگر کسی کو بھی خوف ہے یا تجربے سے ثابت ہے ایک جز قرآن پڑھ دیکھیں آپ کا تینشن ختم ہو عقیدہ مضبوط کیسے ہوگا ہمارے لوگ کو معلوم بینی سات ستر سال کی ہوگئے نماز یہ روز دار سب کچھ ہیں مگر توحید افعالی کیا ہے نہیں معلوم توحید افعالی کیا ہے خوف جو نکلتا ہے جب توحید افعالی مضبوط ہو جائے توحید افعالی کے لئے ایک علمی بھی کوشش کرنی چاہیے عملی اس میں بہترین کتاب شہید اسغیب کی اور وہ ہے گناہ کبیرہ اس کا چپٹر جو شرک اور توحید کے بارے میں ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا دس بارہ پیچز آپ پڑھ لیں اس پر عمل کریں توحید مضبوط ہوگی صبح کا آغاز آپ نے کرنا ہے یعنی بہترین دعا نماز فجر کے بعد ہمیں سارے کام اللہ کے حوالے کر دیئے اللہ میرا وکیل ہے جب اللہ میرا وکیل ہے تو درنے کی کیا بات ہے توقع وہ نور ہے اس سے پڑھ کر کائنات میں کوئی نور نہیں ہے اللہ کی ذات میں بروسہ کرتا ہے یعنی توحید افعالی مضبوط ہے پوری دنیا کے وائرس پوری دنیا کے ظالم بھی اگر مجھے مارنے آئین نہیں مار سکتے نقصان پہنچانے آئین نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میرا رب نہ چاہے یہاں پر حدیث بڑی زبردست ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں اور حدیث قصی میں بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ پہ یقین رکھتا ہے سمین اور آسمان اگر آپس میں ٹکر آ جائے پھر بھی اس انسان کو نقصان نہیں ہو سکتا جو زمین اور آسمان کے بیچ میں کہیں یہ کیسے ممکن ہے سمین آسمان ٹکر آ جائے اور اس انسان کو نقصان نہ پہنچے اس میں بڑا پیار واقعہ ہے حضرت نو علیہ سلام جب بڑی آتی جو پڑی میں رہتی تھی حضرت نو جب یہ کشتی بنے تو مجھے بھی لے اللہ نے بھولوا دی حضرت نو علیہ سلام کو اور اتنا بھول اتنا بھول کہ جناب وہ سلاب گزر گیا اب واپس جب کشتی زمین سے تکرائی اب اللہ نے یاد دلایا انہوں علیہ سلام پریشان ہو گئے یا اللہ تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا وہ بیچاری بھولیہ کو میں بھول گیا دور اندوڑے بھولیہ جھوپڑی جہاں پر تھی جب جھوپڑی کے قریب آئے دیکھا وہ جھوپڑی صحیح صالم ہے وہ بھولیہ بھی صحیح صالم ہے حضرت انہوں علیہ سلام کو دیکھ حضرت انہوں علیہ سلام سلام آگیا کسی تیار میں تیار ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نعرے بھولا تک ہے حضرت انہوں علیہ سلام کہ جو اللہ کی نعات بھروسہ کرے پوری دنیا سیلاب میں غرب ہو جائے مگر اس ذرہ آپ نقصان نہیں ہوگا آج ہماری توحید صفر ہے اس میں لیے ظالم فاسق ان ظالموں کے ایجنٹ ہمیں ڈندوں سے درار رہے ہے الحمدللہ کئی شہروں میں لوگ نکال آئے ہمارے بوکے بچے بچے بوکے خالق سے ڈرو خالق سے ڈاؤ ان دلاب اپا کر ان ظالم ورنہ تم دج کے غلام ہو جاؤ گے وہ ایسا ویبسین ہے تمہاری غیرت رہے گی نہ شرم رہے گا نہ شجاعت رہے گی نہ سخاوت رہے گی نہ تمہارا ارادہ رہے گا تم دج کے غلام ہو جاؤ جاؤ گی تمہاری غیرت ختم ہو جائیں گی یہ ظالم کے خلاف اٹھ رہے گا آپ کرونا سے ڈر رہے ہیں بی جو وزیر بیٹھے ہوئے صدر بیٹھے ہوئے ان سے پولیس سے آپ ڈر رہے ہر ایک سے ڈر رہے تو کس طرح سے امام زمانہ کے ساتھی ہم مسلمان ہیں جتنا کافر ڈر رہا ہے اس ڈر کو ختم کرے امام رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ہم ڈر پوک ہیں ہم بزدل ہیں ہم اس داغوتی نظام کو ختم کرنا نہیں چاہتے لہٰذا یہ مسئیبہ دیشی لئے دعا کریں کہ آج مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو جائے کرنا کا بھی ختم ہو جائے ان کا بھی ختم ہو جائے اور امام کے ظہور کے لئے زمین تیان جزا اللہ بہت شکر گزار ہیں بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمدی ٹائم ایک مرد پھر اہلے بیٹ ٹی وی رو دیا جزا اللہ قبلہ سلام جی ناظرین آپ دو سمات فرمار رہے تھے اللہ مسید جان علی شا قازمی صاحب کو مشہد المقدس ایران سے آج ہم نے ٹپ کے اوپر شنی کیا ہم نے چکہ نیم شابان کی اس ساتھیں اس کی گھڑیاں دستک دے رہی ہیں اور کچھ لحظے کے بعد گھنٹوں کے بعد یوکے کے اندر مغرب ہو جائیں گی اور عمال شروع ہو جائیں گے ہم نے کوشش کی کہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے امام زمانہ روحی واروان الفضہ حضرت اللہ امام مہدی آفظ علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر اور ان کی راہ میں کاری کرنے کے سلسلے میں زمینہ سازی کرنے کے سلسلے ہیں جو عمال کی زمین میں داریاں ہیں اس مجھ مجھ کیا جائے ختم اللہ مجھ جائے یع cavalry کرنے گ بہن کی مجھ ٹ بہو بہو موسیقی